بسم اللہ الرحمن الرحیم من نسی وہو صائم جو روزہ رکھ کے بھول جائے فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ اور کھا اور پیلے فَالْيُتِمَّ صَوْمَ اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح خوشک یا ترم سواق استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شدتِ گرمی کے وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پر رکھنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا نہر یا تالاب میں غوتہ دغانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرمہ لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چک کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و گبار یا دھوان اڑتا ہڑتا انسان کے گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا موسیقی